اسلام علیکم جی ویلکوپ بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیمہ آلو تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی دو میں نے درمیانے سائز کی پیاس کٹے ہیں ایک بڑا ٹماٹر کٹا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ میں اب ڈالنے لگی ہوں ہانڈی میں اور ساتھ میں ڈالوں گی مسالے ہافٹی سپون پیسہ دھنیا ہافٹی سپون حلدی ہافٹی سپون مکس مسالہ ہافٹی سپون مرچی پی سیوئی ہافٹی سپون گرم مسالہ اور ہافٹی سپون نمک یہ بھی سارے میں اس میں ڈالوں گی اور ساتھ یہ فریز ہوئی ہوا کیمہ چکن کا یہ بھی اس میں ڈالوں گی اور میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پھر میں چولے پر رکھ کے آپ کو بتاتے ہیں چولہ جنا دیا ہے اور اب اس کو میں کیمہ کو تھوڑا سا اور پیاس سماٹر کو بھی تھوڑا سا بائل آنے پر یہ اتار لوں گی پھر اس میں میں آئل ڈال دیں گی ایدھر میں ہانڈی بنا رہی ہوں اور ایدھر میں ساتھ ساتھ آٹا گون رہی ہوں کیونکہ میری بیٹی کی آئی تبیتی ہے تو پھر آٹا میں ہی ہی گون رہی ہوں اور آٹا گوننے کے بعد تھوڑا سا آٹا پہلے کا بننا ہوا پڑھ بھونکا ہوا پڑھ اس سے میں رات کی روٹی بناؤں گے کیونکہ یہ میں صبح کے لئے آٹا گون رہی ہوں بس میں آٹا دیکھ رہے ہیں اور میں آج میں آج کے پارے بھی باتیں ہو رہی ہیں اندر بیٹی اور بہات میں یہ میں دیکھیں کہ میرا آٹا گون چکا ہے اور اگر میں اس کو میرا آٹا ڈالوں گی آٹے کو دیکھیں یہ میرا اچھی طرح بھون گیا ہے اب میں اس میں آلو ڈالنے لگتا ہوں میں اچھی طرح پہلے سے دھوکے رکھتے ہوئے سے کٹے کٹ کے اور اب ان کو بھی میں اچھی طرح بھونوں گی میں اتنا بھونوں گی کہ یہ ساتھ میں آلو بھی اس کے گل جائیں گے اور بس بھون بھون کے ہی میں اس کو پکا لوں گی تاکہ یہ اسے مجھے آلو ڈالنے کے لیے مجھے پاری نہ ڈالنا پڑے تو جیسے یہ آلو پاری ہے تو یہ ریکھیں یہ میرے اچھی طرح بھون رہے ہیں اور آلو بھی تقریباً گال لی چکے ہیں اب تھوڑا سے اور بھونوں گی یہ ساتھ میں بہتر ہی رہی ہوں اور آلو بھون رہی ہوں جو اسے چاہی کے بھٹر نہیں ہے ابھی بھی چاہیں بھی welene ہے چاہیں پھولا ہوں سکے چاہیں ہیں آپ کو میں بھوڑا رہے ہیں نے تعالی خود سے کچھ پھولا ہوں اور hopsأmel کو ہوتا ہوں موٹر سائیکل بھی آپ کو آجاتی ہوگی اسے موٹر سائیکل بھی آجاتی ہوگی سکال کے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں ہزبین کو کھانا دینے کر دیوں یہ دیکھیں جی میں نے کیمہ علو بنانی ہے بہت تیسٹی بہت مزے کے بہت زبرتست بنے ہیں اور پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ